لیکن جو غازہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آرزو وہ بھی ایک دنیا کے لیے عبرتناک کی چیز بن چکی ہے برازیل کے آج جو وہاں کے ان کے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ this is not a war this is a genocide تقریباً پینسٹ سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے اندر شہید ہو چکے ہیں جن میں آدھے سے زیادہ بچے ہیں لیکن دنیا کو پوچھنا ہوگا کہ آج حماس کدر ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ شروع کیا تو وہ کدر ہے آپ آپ اسرائیل کو بلیم تو کر رہے ہیں بالکل اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے they have they are losing their propaganda campaign پہلا شاک ان کو پہلے دن جب حماس نے یہ کیا تھا دنیا they were sympathizer with اسرائیل لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم ہوتی گئیں پہلا جب الحالی hospital کے اوپر attack آیا تو اس کے اوپر لوگوں نے opinion change کی پھر ایک oldest church ہے اس کے اوپر attack کیا پھر opinion change ہوئی اور اس کے بعد جو آخری میں سمجھتا ہوں جو حماس کے لیے فائدہ مند چیز یہ نکلی ہے کہ وہ جو پچاسی سال کی خاتون کو جب رہا کیا گیا تو انہوں نے جا کے جو live interview دیا ہے حماس کے حق میں کہ ہمارا انہوں نے اچھا taker کیا that was public relationship PR point of view سے اسرائیل اس وقت لگ رہا ہے کہ they are losing ground ہمدردیوں کے لیے لیکن دوسری طرف پہ وہ جنگ جس طرح میں نے اب بتایا اور کونسا یہ پہلی دہوا ہوئے اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے this don't stop their missions جب تک وہ احطاب اپنا حاصل نہیں کر لیتے اس وقت انہوں نے ground invasion تو شروع نہیں کی ہے ہر روزانہ daily bases کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ground invasion شروع کریں گے حالانکہ جو بائیڈن نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ground invasion کی طرف نہ جائیں اس کے دو نقصانات ہوں گے ایک انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں سپٹمبر بعد لحمت کے بعد ہم افغانستان میں گئے تھے تو آج طالبان واپس آ چکے ہیں ایک تو انہوں نے یہ وارن کیا ہے دوسرا انہوں نے خدشہ یہ ظاہر کیا تھا کہ اگر آپ ground invasion کریں گے تو ایران ہو سکتا ہے اور ہزبولہ لیبنان اور سیریل یہ اس جنگ میں آئیں اور یہ جو وار ہے اس پہ لوگر ہو جائے اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو چیزیں بڑی سنسیٹیو ہیں چھے کریئر شپ کریئر جو تھے چائنا کے وہ امان کے اندر اپنی ایک نیبل ایکسرسائز کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے واپس جانا تھا لیکن وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد وہیں رک گئے ہیں جو کہ اس وقت امریکہ کے لیے بڑا سیریس کنسرن ہے حالانکہ یہاں پہ جو چینیز بیسٹر ہیں اور آج کل فارن منسٹر جو چائنا کے وہ بھی امریکہ کے دورے پر ہیں کیونکہ اگلے مہینے یہاں پہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی چینگ آنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اس میں ملٹری کا کوئی ارادہ نہیں ہے لوگوں کو ایکویٹ کرنے کے لیے ہمارے چھے شپ یہاں کھڑے لیکن وہ یہ تو دوسروں کو بھی نظر آ رہے ہیں اشیا is getting sensitive آج پوٹم صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ یہ جنگ ویسٹ ایشیا سے باہر بھی نکل سکتی ہے تو دیار کنسرم ہے امریکہ لوزنگ گراؤنڈ پر ہے ہمیشہ میں جو کہوں گا کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے امریکہ اس وقت لیڈر لیس ہے ہیڈ لیس ہے دیریکشن لیس ہے آج دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی کر رہے گی صلاحیت نہیں رکھتا اور میں اس پہ الزام دوں گا لیبرل آئیڈیالوجی پہ جنہوں نے فال آف کابل جو کہ ایک بریکن پوائنٹ تھا اس کے بعد اپنی کریڈیبیلیٹی یہ لوز کر چکے ہیں ایلائیز بھی کچھ ان کو ڈھر رہے ہیں سارے جو امریکن ایلائیز ہیں اور امریکہ کے اندر اپنا انتشار ہے آپ اس کی سب سے بڑی میں مثال یہ دینا چاہوں گا تیس دن کے لیے کانگرس کا کوئی سپیکر نہیں تھا تیس دن کے لیے کل پک لے گئے سپیکر مائک جانسن چودہ کینیڈیٹ آئے چار دفعہ انہوں نے ایلیکشن کی ایکسرسائز کی ہے اس کے بعد تیس دن کے لیے کوئی یہاں پہ نہیں تھا یہ جمہوریت کی سب سے بڑی فلے ہو رہے ہیں اور آپ کے یہ پہلا کام کیا کریں گے آرزو ایک سو پانچ بلین ڈالر جو ہے وہ پاس کریں گے یوکرین کو دینے کے لیے اسرائیل کو دینے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے خود اڑائیں گے وہ میں ساری دنیا کو پتا ہے یوکرین جو ہے یہ منی لانڈرنگ مشین ہے کچھ پیسے جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں جاتے ہیں سارے کھاپ بھی جاتے ہیں بے وکوف کل کو بنا رکھا ہے ہمارے جیسے ٹیکس پیرز جو صبح شام کام کر رہے ہیں دس دس بارہ بارہ گھنٹے مگر سر اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں کینیڈا پہ بھی بات کریں گے لیکن یہ کہ وہ جو آپ خاتون کا بتا رہے تھے جو ایٹی فائیوئرز کی جو آکے بہت ہماس کی تاریف کریں ہیں کہیں یہ تاریف ویسے ہی تو نہیں ہے جیسے پاکستان کے لوگوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں واپس لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاک پورز زندہ بات وہ حالی بات تو نہیں ہے وہ واپس آگے کہتے ہیں ہم تو چلے پہ گئے تھے ہم تو چلے پہ تھے ہم اپنے پولٹیکل چلا کارڈ رہے تھے اس کی میلے رسرچ کی ہے میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا رہتا ہوں اس کی ڈیٹیل یہ میں بتا رہتا ہوں آرزو کہ اسرائیل کے اندر بھی جو ہے فلسطین سیمپتائزر موجود ہے جوش کمیونٹی کے اندر بھی بالخصوص جو گاؤں ہیں جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں غازہ کے وہاں پہ بہت زیادہ جوش کمیونٹی ایسی ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ یہ اسی ٹاؤن سے ہیں یہ خاتون جو اس ٹاؤن سے گئی تھی وہاں پہ اور انہوں نے آکے واپس بیان دیا ہے وہ تو پہلے ہی ان کا مائنڈ سائٹ تھا she was leaning towards two state solution اور فلسطین اور سارے کوئی اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بی بی نتنیاہو جو ہے ان کی بڑی strong opposition ہے ان کے خلاف بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں گا بی بی نتنیاہو اور مساد نے دھوکہ کھایا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ بی بی نتنیاہو نے ابھی تک قوم سے معافی نہیں مانی تین منسٹر رزائن کر چکے ہیں ان کی کیابنٹ سے خود بھراک ایک پہلے پرائی میسٹر ہے چکے ہیں اسرائیل کے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے معافی مانگی قوم سے کہ جو کچھ ہوا ہے ہماری غلطی ہے لیکن ابھی تک بی بی نتنیاہو نے اس کی معافی نہیں ماندی مانگنی چاہیے ان کو کیونکہ ہارڈ کور ہیں وہ وہ بلکہ چاہتے ہیں میں غازہ انویجن کروں میری لیگسی میں آئے سارا کچھ اور دوسرا آج سارا جو ویسٹرن سیولیزیشن اور امریکہ اور میرے جو جیوش دوست ہیں وہ سارا یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اس چیز پہ اور ویسٹ بینک پہ جس طریقے سے انہوں نے بلکہ وہ میں پہلے اگلے دن کسی جگہ میں نے سون رہا تھا کہتے ہیں کہ آئی فائیو سی آئی اے اور مساد جو ہیں وہ کینیڈا کے وہ سردار صاحب جو پلمر تھے یہ ان کے پیچھے پڑے رہے ہیں ادھر سے مساد ادھر سے آج سے ایک مہینہ پہلے امریکہ کے نیسے جو جیک سولون ہے انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے دیکھیں جی جو میڈلیس سے کتنا پیسفل ہے بائیڈن کی بائیڈن کی پالیسیز کی وجہ سے کتنا پیسفل ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر امریکہ کی ویک فارن پالیسیز کی وجہ سے ایلائیز کہاں پہ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں ڈی ڈالرزیشن کی مومنٹ شروع ہو چکی ہے یہ کہ امریکہ ابھی تک وہ کہتے ہیں نا مست ہاتھی کی طرح مرد بیمار ہے جس طریقے سے ہمارا جو بائیڈن بیمار ہے یہی ہمارے انفرسٹیکچر کی حال ہے ہر چیز کر رہی ہے کسی بیلٹ وے پر سڑک پہ چل جائیں وہ پارکنگ لارڈ بنا رہتا ہے جو پہلے میں بیس منٹ میں سفر کرتا تھا میں دو گھنٹے میں سفر کرتا کوئی توجہ نہیں کسی چیز پہ لوٹ ہے یہاں سے لوٹ کے لے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں جس سوسائٹی میں اکاؤنٹیبیلٹی نہ ہو آرزو جس جس وہاں کوئی law and order کے حالات نہ ہو واقعہ کرے گیا اس وقت مومنٹ شروع ہو چکی ہے ڈی ڈیفنڈنگ پولیس پولیس وہ ختم کر دی اب پولیس سیریسلی ڈی مورلائز ہے چلائے گا کون جوڈیشل سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا جلیں بھری پڑی ہیں وہاں کسی کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں تو وہ جو کرائم کرتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں بارڈر کو کنٹرول کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کنٹرول کرنے کیا زورت لوگوں جانے پتہ نہیں کتنے گروپ آ چکے ہیں ٹیرریز ٹیرریسٹ کتنے کراس کار چکے ہیں بارڈر آ چکے ہیں امریکنس we are not feeling safe anymore ان کی لیبرال پالیسیز کی وجہ سے وہ ایک انٹرول کی ایک لیڈر تھی ہیلری کلنٹن وہ کہتی تھی globalization world without borders one currency one word زبانے ہیں تو شخص ہے کلچر ہے religion ہے لگ لگ لوگوں کے کس طرح تم کہا سکتے ہو کہ globalization one currency one word fiction میں رہنا utopia کبھی آپ میں کہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو وہ بڑا ایک novel بہت عرصہ پہلے کسی نے لکھا لکھا تھا utopia وہ ایک fiction ہے کہ دنیا ایک ہو جائے جب nature خدا آپ کا جو بنانے والا ہے وہ آپ کو ایک طرح نہیں بنا رہا ہے میں ہمیشہ preach یہ ضرور کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں پیار کریں تعلیم سے یہ ساری چیزیں normalize ہوتی ہیں the very fundamental جو تعلیم کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ teaches you how to control your passion چاہے passion محبت کا ہے چاہے نفرت کا ہے لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ جب بنانے والا ہی ہمیں ایک جیسا نہیں بنا رہا تو it means کہ there is some reasoning behind it میں چھے بھوٹ شارنج ہوں آپ چھے بھوٹ شارنج نہیں ہیں چائنہ والے کچھ اور دکھتے ہیں ایفریقہ والے کچھ اور دکھتے ہیں ان چیزوں کو نفرتوں کو control کرنا چاہیے لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خدا نے آپ کو تشخص جو آپ کا الگ الگ دیا اس کے بھی بہت بڑا آتسا ہوا ہے کل رات کو کہ ایک جو بھائی ساب ہیں انہوں نے گھس کے ایک پہلے بالنگ یلی میں مارے چھے لوگ پھر بار میں گھس کے انہوں نے بائیس لوگوں کو مار دیا ہے ساٹھ کے قریب جو ہے زخمی ہیں اور بھاگ گئے ہیں وہ خود جو ہیں یہ ہے اور وہ بندہ کریمنل ہے جیل میں رہ کے جا چکا ہے ذری طور پر بیمار ہے چائنڈ مولسٹر ہے ہمارا سسٹم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں پیچھے نہیں جاتے جب وہ جا کے بار پچاس لوگوں کو مار دیتا ہے پھر گن کنٹرول کے اوپر پالٹیکس کرتے ہیں آج یہی ہو رہا ہو سی این این گرم ہوگا بائیڈن صاحب دو چار بیان میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں گنے لوگوں کو نہیں مار رہی انسان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں انسانوں کا علاج کرو لوگ تو چھوڑیوں سے بھی مار دیتے ہیں چھوڑیاں بند کر دو گے گاڑیاں ایک دوسرے کوپر لے کے چڑھ جاتے ہیں گاڑیاں بند کر دو گے لوگوں کے اس دماغ ٹھیک کر دیتے ہیں سر یہ تو بہت ہوتا ہے اکثر اس طرح کی نیوز آتی ہیں کبھی کسی سکول میں کبھی کالیج میں امریکہ میں اور انگلینڈ میں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں کوئی آدمی گز جاتے ہیں اور فائرنگ کر کے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں سوسائٹی کولیپس کر رہی ہے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہیں کریمینل کھلے چھوڑ دیتے ہیں اکثر یہاں دیکھا گیا جو لوگ باہر نکل کے مارتے ہیں وہ ہفتہ پہلے جیل سے نکلا ہے دو ہفتے پہلے جیل سے نکلا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی چھوڑ دیتے ہیں ہمارا سسٹم اس کولیپسی ریفارم یہ انہوں نے کیا نہیں ہے صرف لوٹ ہے کرپشن پر زور ہے امریکہ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی ہمارے کانسیچوشن کی آرزو کہ چیک انڈ بیلنس سسٹم تھا لیکن وہ چیک انڈ بیلنس سسٹم نہیں اب وہ کرپشن جو ہے وہ پیک پر آج کل اس کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں لیبرالیزم کا کچھ اور اس طرح کہہ دیتے ہیں چیزیں دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارا دیپارٹمنٹ آف جسٹس اور ایف بی آئے اس کا صرف ایک ہی ٹاسک ہے ڈانلڈ ٹرم کے پیچھے پڑھ جائے اس کو الیکشن نہیں لڑنے دینا تین سال سوئے رہے ہیں بلکل تین سال کچھ بھی نہیں کیا اس کے پیچھے نہیں کیا ہے وہ جو ہی اس نے پرائیز ڈینشل کمپین اعلان کیا ہے اس کے پول اوپر آنے شروع ہوئے تو ساری ایف بی آئے اور دیپارٹمنٹ آف جسٹس اور سارا کچھ اس کے پیچھے پڑے اس ریپابلکن کنزرویٹیو میرے جیسے لوگوں وہ کہتے ہیں یہ ہوم گرون ٹیرریسٹ ہیں یہ یہ نام رکھا ہے ہمارے لیے انہوں نے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بائیڈن صاحب کہتے ہیں یہ ہوم گرون ٹیرریسٹ ہیں جو کنزرویٹیو تو پھر اس کو جمہوریت کون کہے گا میرے جبوریت پر کس کا اعتماد ہو اس کو ایٹی آف امریکن تو یہی سمجھتے ہیں سسٹم ہےز کھلاپس سسٹم ہے کیا مقصد ہے کہ ایف بی آئے اور جا کے دیپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں تو چھے جرونی کے لیے پڑھتے ہیں ہمارے بلیک لائی میٹر کو نہیں پکڑتے ہیں انتیفہ کو نہیں پکڑتے ہیں اگلے دن ڈوم کے اندر کیپٹل کے اندر لوگ دو سو گھسکے وہاں بیٹھ کے اتجاج کیے ان کو ترہی پکڑا رہا بس یہ ہی ہوتا ہے جب اس کو کینسل کلچر کہا جاتا ہے اس کو رونالڈ ریگن نے کہا تھا بڑا عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا فاشیزم will come in this country in a form of liberalism وہاں چکا ہے سر پاکستان جیسا حال لگ رہے کہ امریکہ کبھی ہوتا جا رہا ہے ورنہ تو مارا نہیں کل دینا کچھ ہوتا ہو آرزو میں ساری زندگی میں بزنس کرتا رہا بزنس پڑھاتا بھی رہا ہو چوری کی definition یہ ہے کہ جب opportunity ملے گی انسان کو تو وہ وادلہ ڈال دے گا وہ opportunity opportunity کا فائدہ اٹھائے گا اب سڑک کے اوپر آپ ایک سو ڈالر کا نوٹ پھینک دیں گے ایک بندہ شاید گزر جائے دوسرا رکھے اٹھا لیں اگر opportunity دیں گے check and balance system نہیں ہوگا کوئی ایسا system create نہیں کریں گے جہاں سے چور پکڑا جا سکے اور چور کو سزارہ دی جائے تو پھر وہا society can't exist وہی حالت ہے میں نے آپ کو اس کا حل بھی بتایا نا کہ check and balance system جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے پہلے کرتا تھا اب نہیں کر رہا ہے پہلے یہاں میں جب امریکہ میں آیا تھا تو پریزیڈنٹ جو تھا اس کو کہتے تھے the president has to be decorated مطلب یہ ہوتا تھا کہ وار میں حصہ لیا اس نے پہلے اس کا patriotism test ہوا اس کے بعد یہ بل کلنٹن سے وہ draft ڈاجر تھے وہ بھی پھر جاج بوش آئے وہ بھی اس کے بعد اب رواج ہی نہیں ہے وہ کہتے tested ہو پھر اس کے بعد ڈانلڈ ٹرم ساب آئے انہوں نے تو خیل ساری چیزیں کراس کر دی اور مجھ سے کئی دفعہ پوچھا جاتا تھا کہ how ڈانلڈ ٹرم won the election تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ جب آٹھ سال براک اوبامہ نے majority of the people جو white لوگ ان کو suppress کیا ان کو خواہش اصل میں براک اوبامہ کی ایک خواہش تھی کہ امریکہ کا ہر department کا ابھی بھی سکسٹی سم پرسنٹ جو ہیں وہ white ہیں african american تو صرف تیرہ چودہ پرسنٹ ہیں تو انہوں نے یہ ساری حرکت آٹھ سال کی تو حصہ جب ان کو چڑھا whites کو تو دانل ٹرم کو لے ہے لیکن یہ کہ دوسری سائٹ میں مقابلہ کس سے ہے ایک بندہ پچاس سال سے کاروبار میں سیاست میں جمہوریت کا بارے میں پڑھا جائے جمہوریت is a public service لوگ اس سے کاروبار نہیں کرتے سیاست میں آکے انہوں نے تو پوری family پالی آکے اپنی سیاست میں سے پچاس سال experience is too much experience اور اب ان کے اتنی اتنی خراب ہے مجھے اگل دن اتفاق ہوا کہ جب اسرائیل گئے بی بی نتریاہ کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے ایک لفظ اپنے موں سرین نکال سے کے نیچے پرچی پڑی ہوئی تھی بڑی ہو بڑی ہوئی تھے وہ بھائمہ نے کسی لکھ یہ بول دیا تو وہ ایک لفظ وہاں سے پڑ رہے تھے پتہ نہیں چلے کس طرح جاتے ہیں دن سار دوبارہ کیسے پریزیڈنٹ بنا دیں گے حیرت ہوتی ان کو دوبارہ بھی لانے کیلئے تیار ہیں نہیں اوبامہ ہی چلائے نا الیکشن تو اوبامہ کا ہے تھوڑی ان کو کون جانتا ہے کبھی گوگل میں دیکھ پیشنی دفعہ یہ وائٹ ہاؤس کے اندر کس دن کھڑے ہوئے تھے تو ساتھ اس فنکشن میں اوبامہ آگئے تو سارے لوگ ان کو چھوڑ کے سارے اوبامہ کے پاس چلے گئے یہ اکیلے خود دیکھ ہوا کہ ان کو سپیچ دیتے ہیں تو ایک بندہ آکے بتاتا ہے انکل آئیں یہ کہاں کھڑے بلکہ ڈانل ٹرم سب اکثر مزاگ کہتے ہیں کہ بائیڈن کو یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ یا مر گیا کیونکہ ایک ڈویات ہی رہتی ہوگی اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جا possible ہے آرزو کیونکہ آپ پاکستان بیٹھیں ہیں مجھے یہ پتا ہے کچھ اور بھارت بہت زیادہ فیٹ میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس پر ریسرچ کی تھی اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ چیزیں اب کچھ نارملائز ہوں گی کل ایک اور خبر بھی تھی کہ بھارت نے بھارتی نجات کینیڈیانز کو ویزا دینا شروع کر دی تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے کوئی تھا شروع ہو چکی چیزیں ویسے بھی جسٹن ٹروڈو is losing his popularity in پرسنٹ اس کے پول میں نمبر ان کے خلاف آئے ہیں اور ان کو اور کئی مسائل ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے کینیڈا کو تو وہ بیک فٹ پہ ہیں اور یہ میرے خیال میں اس ٹاپک اس ٹھاپک مور ہے کیونکہ اس کے بعد کئی واقعات ہو چکے ہیں فلسطین کا واقعہ ہوا ہے اب یہ قطر کا واقعہ ہوا ہے اب لوگوں کی اس پہ توجہ بھی نہیں رہی ہے اور میرے خیال میں بھارت نے اپنے اداف حاصل کر لی ہیں وہ بیک فٹ پہ ہیں ان کو اپنے کئی پوریٹیکل ایشوز ہیں اس وقت کینیڈا کے جس میں مہنگائی ہے اکانومی ان کے خراب ہے ہاؤسنگ مارکٹ ان کے کریش کر رہی ہے اپنے پاپولارٹی جس کر رہے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کو بھی یہ پتا چل چکا ہے اور سر اگر ہم بات کریں مولانا فضل ریمان سے ملاقات کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہو رہا ملنے لگے ہیں ایسے مولانا صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جو بھی جیل میں اسے الیکشن سے پہلے بہار آج جانا چاہیے دو چار چیزیں جو مجھے اس وقت لگ رہا ہے مولانا فضل رمان سے پی ٹی آئی پی ای ملے اور الیکشن میں ان کو حصہ لنے کی اجازت دی لیکن آرز جو کچھ بھی کر لیں مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے اچھے دن آنے والے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لیڈران آپ کے موجود ہیں سیاسی ہوں دوسرے ہوں وہ بھی لیڈر ہی ہوتے جو آپ کے اداروں کو چلاتے ہیں کسی نے آج تک اکانومی کے بارے میں بات نہیں کسی نے کوئی روڈ ماب ایسا نہیں رکھا کہ ہم ٹیررزم کو کس طرح کنٹرول دیں کسی نے بات نہیں الیکشن کو حال ہے الیکشن کس چیز کا حال الیکشن پہلے نہیں ہوئے آپ کے ملک کے اندر اور جس طرح پہلے پورا سسٹم وہی لادلہ چینج ہوا ہے لادلے والا کانسپ چینج نہیں جس طرح پہلے آپ پی ٹی آئی کے سامنے سارا سسٹم سر نگون تھا آج وہ نون لیگ نواز شریف اور سارے دنیا دیکھ رہی ہے بارال آپ کو آپ کے عدالتیں کیسی ہیں آپ کس طرح سرندر کر گیا ہے آپ کے الیکشن اب دیکھیں سارے دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ پرائی میری نواز شریف ہوگا مقصد اس کا رہ چکا ہے ایک الیکشن جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی اپنی کری 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 بیلیٹی لوس کر چکا ہے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشن لیول پر کیا اس کی رسپیکٹ ہوگی اور پھر اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال بعد آپ عمران خان کو دھوز آکے پھر اس کو لے آئیں گے یہ چلے میں گیا تھا یہ ٹھیک ہو گیا سار لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کہا گیا کہ وہ شباز شریف ایک ساتھ کہیں نہ آجائیں ان کی ہونے جا رہا آرزو میرے خیال میں تو پچیس کروڑ کے لوگ سب کو خطرہ مجھے تو آپ کو بھی خطرہ میں تو آپ کے لئے بھی پریشان رہتا ہوں مجھے یہ بتایا اس ملوک میں سیف کون ہے ہا لیکن یہ ہے کہ جس کو مارا جاتا دیکھتے مارتے غریب آدمی کو نہیں صوبے کی جو پریم خان کو دی جائے گی یہ بات مجھے سننے میں کل پرسو آئی ہے لیکن یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے حالات ٹھیک ہوں کیونکہ کسی کے زبان سے کسی جلسے کے اندر نواز شریف اگلے پریم ایک لفظ نہیں انہوں نے بولا اکانومی کے سر اس وقت محسن دعوڑ بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو افغان سٹیزن نکالے جارہے اس کے اوپر بڑا انگامہ ہے جو پختون وہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ تو کرکٹ ٹیم میں اپنا آوارڈ ہی ان کو کہا دیا تھا لیکن دیکھیں آج میں بختی صاحب کی سن رہا تھا پریس کانفرنس انہوں نے کہا جی پچاس زار روپے سے زیادہ لے کے آپ آفغان ستار نہیں جا سکتے ہیں لیکن یہ بتائیں پاکستان کے پاس کیا چوئیس ہے کہ اس کو نہ نکال لیں یہ تو بہت اچھی بات تھی کہ ان کو نکالنا چاہئے ان کو بہت پہلے نکال دینا چاہئے کیونکہ انہوں نے ان کی آبادکاری میں کوئی پلاننگ نہیں کی تھی میں یہاں آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہوں گا عرضو کہ جب افغانی ایران کے اندر گئے تھے تو ایران نے ان کو صرف ایک مخصوص ایران کے اندر رکھا تھا انہوں نے پورے کیونکہ آپ تو بیش دیتے آپ نے 12000 پاسپورٹ بیچ ساودی ریبیا میں ایک آف اس نے پاکستان بچے گا عرضو جب آپ پاکستان میں رہنے والے پاکستان نہیں نہ ہو بہت مشکل بہت مشکل آپ کے لیے بہت مشکل لیکن سر دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کرتے آگے رہے ہیں ان کو انتظار کرنا چاہیے ان کا mandate ہی نہیں تھا یہ سزائن لوگوں کی کم کر رہے ہیں یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں ان کو اجازت نہیں جیتا پورٹ فولیو ہے بلکہ کل میں سن رہا تھا پروسیڈنگ کازی فائز حصہ کی انہوں نے کوئیس کیا ہے یہ ایوب خان دور اگر کوئی پاکستانی جس طرح کازی فائز حصہ has lot of ambitions اس طرح کا بندہ ہوا تو یہ سسٹم ختم ہو جیادا فیوچر میں میرا خیال میں یہ آخری گورنمنٹ ہوگی سر ہونا بھی چاہیئے میری تو آج بھی ایک ساب سے چائنہ میں بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو agreements کی بات کر رہے نے تو کسی نے مو نہیں لگا ہے کون سا agreement سائن کر گئے پورٹ فولیو ہی نہیں نہ وہ elected ہے نہ selected ہیں پتہ نہیں کہا سے